پچھلے دنوں سوشل میڈیا پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں ریسٹرن مالک اچھی انگریزی نہ پولنے پر اپنے مینجر کا مزاق اڑا رہی تھی ویڈیو وائرل ہوئی اور سوشل میڈیا پر ہونے والی شدید تنقید کے بعد اپنے روئیے پر معافی بھی مانگی گئی لیکن معاملہ یہاں پر ختم نہیں ہوا جناب اگلے ہی دن نوجوانوں نے اسی ریسٹرن کے سامنے اردو شائری کی محفل سجالی خوب تنقید کی گئی اب جبکہ پاکستان میں دور جدید کے ساتھ انگلیش زبان دفتری اور تعلیمی اعتبار سے زیادہ مقبولیت حاصل کر چکی ہے وہیں پاکستانیوں کی نئی نسل اس بات کا عیدہ کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے کہ زبان کو صرف زبان کے طور پر لیا جانا چاہیے نہ کہ برتری جتانے کے لیے کسی کو یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ سے کم ہے لیکن ہم جو کہ کافی عرصے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ہماری فلم ڈسٹری کی ایک نامور عدہ کارا میرا جی ان کی انگریزی کا بھی سوشل میڈیا پر بڑا مزاق اڑاتے ہیں تو یہی سوشل میڈیا جس پر مینجر کے لیے آواز اٹھائی گئی اسی سوشل میڈیا پر عمر اکمل کی انگریزی کا مزاق بھی اڑایا جاتا ہے یعنی جب ہم بات کر رہے ہیں ایک سوشل میڈیا کے لیے تو سوشل میڈیا یوزرز کے لیے ایک شیئر ہے کہ بات تمہاری آج تک کوئی ہوئی ہے کب غلط تم جو کہو وہ سب بجا ہم جو کہیں وہ سب غلط تو جب ہم کرتے ہیں تو وہ صحیح لگتا ہے کوئی دوسرا کرتا ہے تو غلط لگتا ہے اسی پر بات کریں گے آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں سائیکولوجسٹ ڈاکٹر محمد عمران یوسف صاحب سر سر یہ کیا روئیہ ہے یہ کیا سوچ ہے سپیشلی ون وی آرن سوشل میڈیا میٹ بھی فیس بک انسٹاگرام ٹویٹر و واتس اپ ہم خود کریں تو صحیح لگتا ہے کوئی دوسرا کریں تو ہم ایک دیوار بن جاتے ہیں ہم کہتے ہیں نہیں تم نے غلط کیا اور وہی کام ماضی میں ہم کر چکے ہوتے ہیں جس طرح مہاک نے بڑی اچھ ایک 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 معاملہ ریپورٹ ہوئی ہے اسلام بات سے ہم سب نے اس کے خلاف آواز اٹھائی لیکن اسی میں بہت سے یوزرز ایسے ہوں گے جنہوں نے عمران اکمل صاحب سے مطالق ہم نے دیکھا ہوگا کہ عمران اکمل سے مطالق جو ہے ان کو ٹیز کرنے میں وہ بھی پیچھے نہیں رہے ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں انسان کی ایک بنیادی جبلت میں شامل ہے کہ وہ توجہ جاتا ہے اٹینشن چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو نمائیہ دیکھنا چاہتا ہے اپنے آپ کی ایک احساس سے بڑھتری جو کہ چپیوی احساس سے کمدری ہوتی ہے اس کے اندر وہ مبتلا ہوتا ہے جب وہ نمائیہ ہونے کے لیے ایک فائن لائن ہے کہ وہ اپنے آپ کو نمائیہ ایک مضبط طریقے سے کرتا ہے یعنی اپنے کسی کارکردگی کے طریقے سے کرتا ہے یا پھر وہ کسی دوسرے کو پر کیچر اچھال کے تنقید اچھال کے یا کوئی ایسی حرکتیں کر کے جس سے وہ صرف کوئی توجہ مل جائے وہ جو کہتے ہیں نا کہ نام نہ ہوگا اگر بدنام نہ ہوں گے اس طرح کوئی بات کی جاتی ہے تو اس کے پیچھے صرف اگر آپ انگریزی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو اس کے پیچھے تو ہماری ایک پوری تاریخ ہے جس کی وجہ سے ایک غلام آنا ذہنیت جہاں سے ہم لوگ ہجرت کر کے آئے ہمارے اوپر انگریزی زبان اہل انگریزی زبان نے حکومت کی اور اس کے بعد یہ تو آپ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ کیوں ایک منافقت کی بات کر رہے ہیں آج بھی آپ کسی سے پوچھ لیجئے کون سے سکول میں بھیجنا ہے جی مجھے انگلیش سکول کے اندر بھیجنا ہے یعنی ہمارے ہاں تعلیم وزڈم اقل اس کا میار جو ہے وہ وہ کیا ہے وہ علم و حکمت نہیں ہے اس کا میار یہ کہ اس کے انگلیش کتنی اچھی ہے اور اس سے زیادہ تو یہ کہ اس کا تلفز کتنا اچھا ہے اگر وہ مو بگاڑ کے اگر تلفز کے اندر انگلیش بات کرتا ہے تو وہ انگلیش والوں میں بھی ترجیر لے جاتا ہے کہ جی اس کا ایکسنٹ دیکھیں آپ کتنا زبردست ہے وہاں یہ نہیں دیکھیں گے وہ کیا کہہ رہا ہے ہم تعلیم کے جب بات کرنا ہے سر تو ہم میڈیم آف ایڈوکیشن کو پسے پوچھتے ڈال دیں گے وہ اردو ہو وہ انگلیش ہو وہ اور کوئی زبان ہو اس پر میں تو تعلیم دینی ہے تو اگر ہم صرف اس کو تعلیم کے میدان سے رکھ کر سوال کریں کہ سر پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ سوچ رکھنے سے تعلیم نہیں پیچھے رہ جاتی ہے میڈیم فوکس ہو جاتا ہے سر معذرت کے ساتھ کیا انگلیش بولنے والوں نے اس ملک کے ساتھ بہت بھلائی کی ہے کیا جن لوگوں کو موقع ملا تھا کہ وہ باہر جائیں اور بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے اندر جو کہ یہاں پہ انگلیش کے اندر سکھایا جاتا ہے کیا انہوں نے انگلیش سیکھ کے آنے کے بعد اس ملک کا بہت نام روشن کیا ہے کیا انہوں نے اس ملک کو 21 فسدی سے آگے لے کے چلے گئے کیونکہ وہ صرف انگلیش جانتے ہیں میں پھر ایک معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کیا انگلیش بولنے والوں نے یا ان لوگوں نے جو انہوں نے اپنے بچوں کو بہت انگلیش زدہ اس کو انگلیش زدہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ صرف زبان کی بنیاد کے اوپر اپنے آپ کو بڑتر ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو سٹیٹس سیمبل بنایا جاتا ہے تو کیا ان لوگوں نے کوئی بہت انقلاب عظیم اس ملک کے اندر پیدا کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہم اس طرف بات کر رہے ہیں کہ جی اگر انگلیش آ جائے گی تو ہم کوئی بہت بڑی چیز ہو جائیں گے ہم اپنی زبان سے جب تک دور ہوتے جائیں گے جب ہم اپنی زبان کو چھوڑ دیں گے تو ہم تہذیب سے بھی دور ہوں گے تمدن سے بھی دور ہوں گے اور اب بدقسمتی سے دین سے بھی اس لیے دور ہو رہے ہیں کہ جو جبان ہمیں سمجھ میں نہیں آتی جو ہمیں جبان سمجھ میں نہیں آتی اس کی پیچھے تو ہم بھاگ رہے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ چند انگلیش کے الفاظ اگر ہم الٹے سیدھے موز سے بول لیں گے تو ہم شاید کوئی بہت بڑے تیس مار خان بن جائیں گے یا ہمارا جو معاشرے کے اندر مقام بہت اونچا ہو جائے گا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے اندر کوئی امیر اور غریب کی تمیز نہیں ہے آپ چھوٹے سے چھوٹے علاقے کے اندر چلے جائیں میں اسکول کا ایک سروے کر رہا تھا انہوں نے لکھا تھا سپر موڈل ہائی سکول آپ سوچیں ساٹھ گس کے گھر میں بناوا تھا دوسری منزل پہ میں وہاں پہ گیا میں نے ان سے پوچھا خاتون سے میں نے نے کہا جی پرنسپل صاحب یہ بتائیے کہ یہ ہائی سکول کیسے ہے کہلیں گے دوسری منزل پہ ہے نا سر اسی لیے یہ ہائی سکول ہے تو آپ یہ میں آپ کے ایک ایسے علاقے کی بات بتا رہا ہوں جو کہ ایک ویل آف علاقہ نہیں ہے تو وہاں پر بھی لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سوپر موڈل ہائی سکول کے اندر اگر بچہ انگلیش میڈی میں جائے گا بچہ سوپر بھی ہوگا بچہ ہائی بھی جائے گا اچھا ہائی بھی ہو جائے گا یہ جو ہم ٹاپک ہم نے پک کیا میں اس پر جانا آپ سے چاہ رہا ہوں کہ ایک جو رویہ ہے ہمارا بس تنقید کرنا سوشل میڈیا پر جانا اور تنقید کرنا اور اس میں ہم ایسی میمز شیئر کرتے ہیں جس سے ہم وقت طور پر فند کا ایلیمنٹ تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن جس شخص پر وہ تنقید کی جا رہی ہوتے ہیں اور جس شخص کے ساتھ اسے منصوب کیا جا رہتا ہے ہم اس کے ساتھ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں اس کے ساتھ سائیکلوجیکل ایشو سر سر حد سے بلکل لکھتے پہلی بات ہے کہ ظاہر ہے وہ ایک نفسیاتی زوال پذیری کا ہم سب لوگ شکار ہیں اگر آپ صرف سوشل میڈیا کی برادر بات کر رہے ہیں تو ہم صرف لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا رہے ہیں آپ کیا روز نہیں دیکھ رہے ٹک ٹاک سے لوگ اپنی جانے دے رہے ہیں پہلے یہ سیلفی کے نام پہ دیتے تھے اب یہ ایپس کے نام پہ دے رہے ہیں توجہ حاصل کرنے کے لیے انسان کہیں بھی کسی بھی لیول کے اوپر جا رہا ہے صرف اس لیے کہ اپنے آپ کو نمائع کرلوں اور توجہ حاصل کرلوں چاہے اس پہ میری جان چلی جائے یا دوسری کی جان چلی جائے یا دوسری کی جو ہے ہم اس کو جو عذیت دے رہے ہیں اور اس کی وجہ سے جو اس کو حضیمت اٹھانی پڑ رہی ہے اس پہ بھی ہم جانے کے لیے تیار ہیں صرف اس لیے کہ میرے لائکس بن جائیں گے صرف اس لیے کہ مجھے اپنی بھڑاس نکالنی ہے صرف اس لیے کہ مجھے اپنی ذہنی غلازت نکالنی ہے اس لیے مجھے ایک ایسا میڈیا مل گیا ہے جس کا کوئی سرپیر نہیں ہے جس کو کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے فریڈم آف ایکسپریشن آزادی ہے اظہار کے نام کے اوپر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو دل آئے ہم اس کو جو ہے وہ نکال دینا چاہیے جس طرح ہم الٹی سیدھی چیزیں کھا کے روڈ پہ پان تھوک رہے ہیں اور الٹیاں کر رہے ہیں اسی طرح ہم سوشل میڈیا پہ بھی بجھا کے جو ہمارے اندرہ سب باہر نکال رہے ہیں بغیر یہ سوچے سمجھے کہ اس سے ہماری ذات کے اوپر اور دوسرے کے ذات کے اوپر کتنے منفی اثرات پڑ رہے ہیں تو عمران صاحب جس پہ تنقید کی جاتی ہے جس کو حدف تنقید بنا کے مزاق کیا جاتا ہے اس کی ذات پہ یا اس کے لئے میمز بنائی جاتی ہے تو یقیناً وہ بھی کسی نہ کسی ڈپریشن میں تو مبتلا رہتا ہوگا شخص سر اس کی پوری پرسنیلیٹی شیٹر ہو جاتی ہے احساس کمتری کی وجہ سے وہ پور سیلف ایمیج پور سیلف اسٹیم پہ چلا جاتا ہے وہ شخص بازفہ لوگوں کا سامنا نہیں کر پاتا ہے معمولی سی چیزوں کو ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے کیونکہ اس کے اوپر اتنی جو توجہ منفی دی گئی ہے جس کی وجہ اس کے اوپر تنقید ہوئی ہے اور آپ یہ بھی تو ایک علمیہ دیکھیں سوسائٹی کے اندر اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے کم اور اس کے ساتھ مزاق کرنے والے زیادہ شامل ہو جاتے ہیں یہ بھی تو ہم ہی لوگوں کے ایک اقلاقی رویہ ہے زبال پزیری کا کہ اگر کوئی چیز گر رہا ہوتا ہے تو ہم اس کے سپرٹ کپ کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ کتنے لوگ جو ہے وہ ایسے ہیں کہ کوئی اس طرف کھڑے جانے چاہیے ظالم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں مظلوم کے ساتھ کون کھڑا ہوتا ہے جو گر رہا ہوتے ہیں اسے بچاتے نہیں ہیں بلکہ یا تو گراتے ہیں یا گر کیسے رہے ہیں یا پھر وڈیو بنا لیتا ہے سر ایک بات اور مجھے بتائیے گا یہ بھی آپ نے بالکل یہ بلکل وڈیو بنا رہے ہوتے ہیں سر ایک بات اور بتائیے گا ظاہر ہے ہر گھر میں بچے ہوتے ہیں بڑے جب اس طرح کی بات کرتے ہیں بڑے جب اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں اور کسی کا مزاق اس طریقے سے اڑاتے ہیں وہ یہ جانتے ہی نہیں کہ ان کی گفتگو ان کے بچوں کی پرسنالیٹی کو بھی متاثر کر رہی ہے جو ان کی growth and development ہے وہ متاثر ہو رہی ہے سر پلیز اس پر بھی روشنی ڈالے گا کہ اس سے بچوں کی پرسنالیٹی کس قدر ہم برباد کرتے ہیں ان جانے میں دیکھیں یہی تو سب سے بڑا ہمارا علمیہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم اپنے روئیوں پر نظر سانی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ سب اچھے ہو جائیں سوائے ہمارے قانون سب پر لاگو ہو سوائے ہمارے میں تو ان ماں باپ کو جانتا ہوں جو اپنے بچوں کو چیخ چیخ کے یہ کہتے ہیں کہ آرام سے بیٹھ جاؤ میں یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ چیخ کے بچے آرام سے کیسے بیٹھے گا جب آپ خود چیخ رہے ہیں جب آپ خود آپ اپنے کنٹرول کے اندر نہیں ہیں تو بچے موڈلنگ کرتے ہیں جناب اور وہ اگزیکلی وہی موڈل کرتے ہیں جو ان کے آس پاس نظر آ رہا ہوتا ہے وہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو بھی کچھ کر لیں لیکن ہمارے بچے صحیح ہو جائیں گے یا ہم اپنے بچوں کو کسی مدارس میں یا سکولوں میں بھیج دیں گے بلکل کار کے میکینک کی طرح کہ گاڑی دے دو اور صحیح کر کے واپس آ جائیں گے تو جب تک ہم اس حماقت کی زندگی کے اندر رہیں گے بلکل ایسا ہی ہوگا اور یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں پر تنقید کرنا پپتی اڑانا مزاق اڑانا اپنے آپ کو نمائی زاہر کرنا یہ بچے کہاں سے سیکھتے ہیں کوئی ماں کے پیٹ سے تو کوئی بھی سیکھ کے نہیں آتا یہ ہمارے انہی روئیوں کی وجہ سے سیکھتے ہیں جو ہمارے آس پاس ہو رہے ہوتے ہیں محول سے سیکھتے ہیں اچھا ڈاکسا بھیک آرٹی زرمت سے سمجھائے گا ہم عموماً یہ دیکھتے ہیں جیسے کہ ابھی ہم اس سے پہلے بات کرتے ہیں کہ انگریزی بولنے کو لوگوں نے اپنا میار یہ سمجھ لے کہ اگر آپ انگریزی بول رہے ہیں تو آپ بڑے کابل اور آپ کا میار بہت زیادہ ہائے ہے یا بہت ہائی فائے فیملی سے ہیں یا آپ کا بیک گراؤنڈ بہت ہائی فائے ہے یہ ذہنیت کیوں بن گئی ہے بہت زیادہ ترقی آفتہ ممالک اگر ہم بات کریں ٹرکی کی بات کریں چائنہ کی بات کریں جورنمند کی بات کریں وہاں پر اپنی مادری زبان کو بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا ہے ہمارے یہ رویہ کیوں بدل گیا ہے اس چیز کو کیوں ترجیح دی جاتی ہے کہ اچھا اگر آپ انگریزی بول رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ اچھا ہے آپ نے تعلیم اچھی جگہ سے حاصل کی ہے اور آپ زیادہ قابل ہیں سر میں تو سمجھتا ہوں کہ فور شور ہمارے حکمرہ جب سے پاکستان بنا ہے اس کے تھوڑے دنوں کے بعد سے لے کے آج تک سب اس کے مجرم ہیں قومی مجرم ہیں جو ایک ایسا نظام تعلیم ہمیں نہیں دے سکے جو کہ ہماری اپنی زبان میں ہو ساری دنیا کے اندر ٹرانسلیشنز ہوئی ہیں دیکھیں علم و حکمت کسی کی مراز نہیں ہے ہر دانائی کی بات ہے وہ مومن کی مراز ہے یہ حکمت ہمیشہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہے زبانوں کے اندر یہ عربی میں بھی ہوئی یہ چینی زبان میں بھی ہوئی یہ ترکیش زبان کے اندر بھی ہوئی یہ انگلیز زبان میں بھی ہوئی یہ جرمن زبان میں بھی ہوئی یہ چینی زبان میں بھی ہوئی یہ لاتینی زبان میں بھی ہوئی حکمت کیا ہوتی ہے کہ جب دنیا کے اندر کوئی ریسرچ ہوتی ہے تو اس ریسرچ کو سب سے پہلے وہ قومیں جو ترقی کرنا چاہتی ہیں اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کرتی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اور اس کے بعد اس کے اوپر مزید ریسرچ کرتی ہیں اپنی ہی زبان میں پوری دنیا کے اندر تمام بڑے ممالک اٹھا کے دیکھ لیجئے ان سب کی ترقی اسی لیے ہوئی ہے کہ انہوں نے اپنی قومی زبان کے اوپر سب سے زیادہ تدریس کا کام کیا ہے سب سے زیادہ ریسرچ کا کام کیا ہے سب سے زیادہ تحقیق کا کام کیا ہے جب ہمارے ہاں قانون سازی سے لے کے اور لاؤز تک کتابوں سے لے کے جب ہماری اپنی قومی زبان میں نہیں ہوں گے تو پھر ہماری یہ قومی زبان کیسے تروی چھپائے گی کیسے ہمارے بچے کو فقر ہوگا کہ ہمیں جو اپنی زبان بولنے کے اندر فقر ہونا چاہیے کہ ہماری یہ ایک آئیڈنٹیٹی ہے ابھی اسکول کے اندر مجھے کل بچے بتا رہے تھے کہ ماں بتا رہی ہے بچے نہیں ماں بتا رہی ہے کمپلینٹ سنیں کہہ رہی ہے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آرہا آن لائن کے اندر اردو کی کلاس جو ہے وہ بتا دی اور وہ کہہ رہی ہے کہ وہ مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا کہ وہ کیا کہہ رہی ہے ہمارے بچے بہت پریشان ہیں وہ کہہ رہی ہے کہ ٹیچر نے کہہ دیا کہ مولیمہ کو جو ہے وہ کہیے حاضر جناب تو کہہ رہی ہے یہ مولیمہ کیا ہوتی ہے یہ ماں کہہ رہی ہے بچہ نہیں ماں کہہ رہی ہے ماں کو یہ نہیں پتا اس کو ٹیچر کا پتا ہے مولیمہ کا نہیں پتا بچے کو کیا پتا ہوگا اب یہ بات یہ ہے کہ اگر ہمارے ہاں ہم خود اگر ہم خود اپنے آپ کو زبان سے قریب نہیں کریں گے میں مغرب میں بیس سال رہا ہوں میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو بچے بڑے اس وقت بڑے فقر سے کہتے تھے ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی آج ماں ڈھونڈ رہی ہے کہ وہ بچے ہیں کہاں وہ بچے ماں سے دور ہو گئے گھر سے دور ہو گئے تہذیب و تمدن دین سب سے دور ہو گئے جب تک ہم اپنی زبان کی ترویج خود نہیں کریں گے جب تک ہم خود بولنے میں فقر پحسوس نہیں کریں گے میں اپنے کسی لیکچر کے اندر اگر مجھے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو کہ اردو نہیں سمجھ سکتا تو پھر مجھے انگلیش بولنے کی کیا ضرورت ہے کیا ضرورت ہے کہ میں اپنی زبان کے اندر کیوں نہ سمجھا ہوں اچھا ایک اور بھی ایک اور علمیہ ہے نمائع ہونے کا علمیہ یہ ہے کہ میں جتنی مشکل بات کروں گا جتنی دقیق بات کروں گا جو آپ کی سمجھ میں نہ آئے تب آپ مجھے سمجھیں گے کہ میں پڑھا لکھا ایک آدمی ہوں اگر میری بات آپ کو آسان سمجھ میں آگئی تو پھر میں روٹ کا آدمی ہوں پھر میں آسان آدمی ہوں مجھے ہر حال میں اپنی زبان اتنی ٹف رکھنی ہے اتنی مشکل دقیق رکھنی ہے کہ آپ کی سمجھ میں نہ اور کہیں گے ہر کیا زبردہ سمجھ تھا ایسی ایسی باتیں کہیں گے جو میری سمجھ میں نہیں آئی ہیں یعنی یہ علم و عقمت کا میار ہوگا کہ اس کی بات میری سمجھ میں نہیں آئی ہے آسانی کی طرف جانا چاہیے یہ احساسیں کم تری ہیں بلکل احساسیں کم تری ہیں اور آپ نے بڑا درست شروع میں بھی کہا تھا کہ اپنی اصلا کرنے کی کوشش ہم نہیں کرتے ہم راضی نہیں ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو رضا مند کرنا ہے کہ اپنی اصلا سب سے پہلے کرنی ہے تینکیو سو وری مچ ڈاکٹر امران یوسف سب سے تھے اور اس سے مطالق ہم سے گفتگو کر رہے تھے